چھالیس چھالیس ہزار روپے کا شوز وہ آپ کو مل جائے گی آٹھ سو ہزار بارہ سبات کرنا چاہتے ہیں نا یہاں پہ اس مارکٹ میں آپ لوگوں کو ہر چیز ملیں مانگ دلدہ مارکٹ ساسکل ہے تے دو خوبتانوں کو نمبانے شاہید مارکٹ نمب اسلام علیکم آج میں لہور کے وارٹنل روڈ پہ کھڑا ہوں یہ لنڈا بزار مارکٹ کا نام ہے شہین مارکٹ فراسٹریشن چھوڑ گئے اب آپ یہ وارٹنل روڈ بھوڑا سراب ڈی اچھے کے ساتھ آپ لوگ یہاں پہ آئیں اور اپنے چھوٹے بڑھے بچوں کے لیے شوپیں در کے جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ شوز بھی مل سکتے ہیں بیگ بھی مل سکتے ہیں آپ کو یہ کپڑا بھی مل سکتے ہیں گاؤن بھی مل سکتے ہیں ہر چیز آپ کو اس لنڈا بزار سے مل سکتی ہے وارٹنل روڈ اور یہ گل کو ڈی اچھے کے ساتھ لنڈا بزار آج میں ادھر کھڑا ہوں اور بھائی سے ہمیں انفرمیشن دیتے ہیں یہ بزار بننے کو کتنا عرصہ ہو گیا اور یہاں پہ کون کونسی چیزیں آپ کو مل سکتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام الحمدللہ اچھا سر آپ ہمارے آڈینز کو بتائیں یہ لنڈا بزار کونسی جگہ پر ہے اور یہ لنڈے بزار کا کیا نام ہے آپ کو کون کونسی چیزیں مل سکتی ہیں بھائی صاحب یہ وارٹنل روڈ پورا سٹاپ میں جوینب نے مارکٹ بنایا شاہین مارکٹ اس کا نام ہے آپ آسکتا ہے اس میں جوینب کو نیا جوتی ہو گیا اور اس میں بردن بھی ہو گیا بھائی صاحب اس میں آپ کو جوینب کپلی سے لے کر ہر چیز آپ کو مل دے یہیت کا سمان بھی یہاں سے مل سکتا ہے انشاءاللہ ہر چیز آپ کو مل دے اس میں بادام ہو گیا پستو ہو گیا بیگ ہو گیا بردن ہو گیا کنولے ہو گیا بچ ہو گیا اس میں ماشاءاللہ مختلف چیز آپ کو مل دے گھڑکیوں کے لیے گاؤن بھی پیلنگ کی پرپورن بھی مل دے گا بھائی صاحب میکپ کا سامان بھی مل دے گا لیڈیس کیلئے جنرس کیلئے ہر چیز مل دے گا انشاءاللہ آپ کو جانب ہر چیز ایک ایک چیز آپ کو مل دے گا بھائی صاحب بیگ کا کیا رینڈہ اگر باہر مارکٹ سے لیں تو ان خزار بے کا بیگ اگر یہاں آپ کے لینڈہ بزار سے آکے بیگ وہ لیتے ہیں وہ بیگ آپ کتنے کا دے رہے ہیں اچھی پورٹیز کا بھائی صاحب اگر آپ بزار میں چلے جاؤ گے نا تو آپ کو ایک بیگ جو نا بارہ سورو بے کا مل جائے گا انشاءاللہ آپ نے جانب مارکٹ نیا بنائے اس ویے سے جانب ہم آپ کو وہ بیگ جانب آٹھ سو نو سو اتنا تک مل جائے گا انشاءاللہ ریٹ آپ کو مناسب لگائے گا زیادہ ریٹ نہیں لگائے گا تو بچوں کے جو خلونے ہیں تو وہ ان کا کیا صاحب ہے وہ بھی ذرا بتا دیں بھائی صاحب اگر بچوں کے ایک چھوٹے سیکھ رہو لے وہ آپ کو بزار میں چیز آپ کو پانچ سو نو سو اتنا کے مل جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو بھو کی نہ ہو لگ جائے نا انشاءاللہ آپ کو تین سو دائی سو دو سو کے مل جائے گا تین سو دو سو دائی سو رو پر آپ سے مل سکتا تو آپ کی یہ شوپ ہے یہ تو شوز کی شوپ ہے یہاں پہ سارے نئے شوز ہیں ان کی کیا پرائز ہے بھائی صاحب ہماری پاس چینہ بھی ہوتے ہیں لوکل بھی ہوتے ہیں ہماری کا ہر قسم جوانا کوالٹی ہوتے ہیں اگر آپ چینہ شوز جوانا باہر سے لے گا وہ پچیس سو اٹائیس سو ان کا ریٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیز جوانا یہ وہ چیز آپ کو ادھر اٹارہ سو پندرہ سو بارہ سو ہزار کا انشاءاللہ یہاں پہ کوسمیٹک کا سمان بھی موجود ہے انشاءاللہ یہاں بھی موجود ہے ساتھ والی جباہ میں صاف ہے اس میں بھی موجود ہے بردن ہوگی سب کچھ انشاءاللہ کو یہاں سے مل جائے گا تو اس میں پی کے لائے اور کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ اس میں پرس مل جائے گا سب کچھ انشاءاللہ یہاں سے مل جائے گا چیلے تھانکیو بہت شکریہ سر یہ میرے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں یہ بھائی جانے اور بیٹھے ہوئے ہم ان سے بھی انفرمیشن لیتے ہیں اسلام علیکم اب آپ بتائیں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں موجود آپ کسی ریٹ پر دے رہے ہیں تو یہ مارکیٹ بننے کو کتنا عرصہ ہو گیا اس مارکیٹ کا تو تقریباً کچھ ٹائم ہو گیا زیادہ ٹائم نہیں ہوا سال ہو گیا اس مارکیٹ کا اس مارکیٹ میں آپ کو ہر قسم بھی چیز ملے گی اب آپ کو ہو گیا شوز ملے گا آپ کو لنڈے کا بھی ملے گا نئے بھی ملے گا آپ کو پرس ملے گا لیڈیز کا جو جتنا سمان ہے نا ٹی شیٹ وغیرہ سٹولر کپڑوں کا یہ چیزیں آپ کو سب در ملے گا باقی کاسمیٹکس آپ کو ملے گا کرپری ملے گا آپ کو ہر چیز ملے گا لیکن کھینے کا مطلب نہیں ہے کہ ادھر آپ کو چیز اچھے ملے گا اور اچھی ڈسکاونٹ کے ساتھ یہ پالٹی پائی چیز اچھی ہوگا آہا ان سارے برنڈ چیزیں ہوگا اب آپ کو پرس ملے گا یہاں پہ باہر مل جائے گا پانچ ہزار چار ہزار پینٹیس سو یہاں پہ آپ کو مل جائے گی پاندرہ سو دھوڑا یعنی آدادہ آدادہ کے باتے 50% ریٹ پہ آپ دیں گے اور چیز اچھی ہوگا سامدھے دکان شیوز میں لنڈے گا وہاں پہ آپ کو برنڈ شیوز ملے گا برنڈڈ شیوز ملے گا آپ کو یعنی تین چار ہزار والی چیز آپ کو جہاں پانچ سو چھے سو کنے جائے گی یہاں پہ جو گر تین چار ہزار پے والی چیز آپ کو چار پانچ سو پے میں مل سکتی ہے والٹن روڑ کھوڑا سٹراب شہیر مارگٹ کی اندر سے انہی ٹائم مل جائے گی اب آپ کو یہاں پہ برابر میں ہمارے پاس لنڈے کا شیوز جی اب اس شیوز میں برنڈیا نائکی لڈڈا سپوما رائی بک چالیس چالیس ہزار روپے کا شیوز وہ آپ کو مل جائے گی آٹھ سو ہزار بارہ سو بہت زیادہ فرقی ہے یہ ایک سا آپ کا فری لنڈا بزار ہو گیا ہے اب یہ آپ کی نیا بیکوں کو دکان ہے نیا بیکوں کی دکان ہے آپ کو بارہ سو ہزار آٹھ سو میں اچھی کول کی جائے گی کیونکہ سر آپ ہمیں یہ بتائیں اکثر لوگ پہلے لہور بڑے سٹیشن پہ جاتے تھے لنڈا بزار سب سے بڑا لنڈا بزار بہو ہے تو یہ بزار ابھی کھلے کو ایک سال ہو گیا اس میں اور اس میں کیا ابھی تک آپ نے فرق ہے کیا فرق آ رہے ہیں پرک تو اتنا نہیں ہے چیزیں وہاں بھی مل رہے ہیں یہاں بھی مل رہے ہیں ابھی چیزوں کا پرک نہیں ہے یہ پرک صرف مارکٹوں کا ہوتی ہے جی اب وہ موٹس کی جو چیزیں آتی ہے باہر سے خامک آؤ اس پی ٹیٹس اور زیادہ تھوڑا سا ریڈ بنے یہ والی چیزیں آپ کی باہر سے آتی ہیں یہ سارے بزار چیزیں اون سے مو مالک سے آپ کے بعد چیزیں آتی ہیں یہ لنڈے کا چیزیں ہوتے ہیں لنڈے کا چیزیں ہار لنڈے کے اندر تو ساری نئے شوز پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو آپ کو پیشوری چپل میں چپلی ملے گا چپلی جو ہے وہ آپ کو مل رہے گی آٹھ سو ساتھ سو ہزار کا ٹھیک ہے یہاں پہ ہوں گے یہ شوز ہوں گیا یہ بھی آپ کو مل رہے گی یہاں پہ یہ جو گر لگا ہوا ہے پہلتر سارے چیزیں لگا ہوا ہے آپ کی مناسب رہت نہیں رکھتا اچھا بھائی جان آپ پہ اینڈ پہ عوام کے لیے کیا آپ اظہار کرنا چاہیں گے لوگ یہاں پہ آئیں تو کس ٹائم آئیں کیا ٹائم ہے اس کا بھائی صاحب میں تھوڑا پوچھ تمہیں بولوں گا اپنے عوام کے لیے مانگ دلدہ دا مارکٹ ساسکل ہے تو پکھانوں کو نم بانے شاہید مارکٹ نم بانے دے آتاس تو بھائی انشاءاللہ دلدہ ہر چیز مناسب رہت بانے ملا ہوئے گی ہر چیز یہاں سے ملے گی ہر چیز یہاں سے ملے گی سر بس ایک بات بشتوں بھی سمجھ نہیں ہے یہاں تھوڑا اردو میں ایکسپلین کردیں آپ اچھا ہمارا کینے کا مطلب ہے کہ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس مارکٹ میں آپ لوگوں کو ہر چیز ملے گا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ہم اچھا ڈسکاؤنٹ اور 50% جو فری آف کوسٹ بنوا سکتے ہیں تو آج کی لئے تنی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ